بھارت میں پہلا ریلوے فلائی اوور بریج اور سب سے لمبا ریل لائن فلائی بریج کے مادیہم سے بننے کا غورب کٹنی کو حاصل ہونے جا رہا ہے 35 کلومیٹر لمبا دیش کا سب سے بڑا ریل اوور بریج تیار کیا جا رہا ہے اس اوور بریج کے بنانے سے مالگاڑیوں کے نربات پریچالن میں گتی آئے گی اور سمائے کی بچت ہوگی یہ اوور بریج 1247 کروڑ کی لاغت سے تیار کیا جا رہا ہے اس آرو بی کے نرمان کا کار لن ٹی اور آئر کون کمپنی کو دیا گیا ہے وہیں اپروکت کمپنی نرمان کار کے دوران بہت ہی نیاموں کی اویل نہ کر رہی ہے جس کا ایک ادارن آپ کے سامنے ہے آپ خود دیکھئے کہ کیسے کرین سے مشن چوک انڈر بریج کے پاس چلتے ٹریفک کے سمیں آرو بی کے سلیپ پر کام کرایا جا رہا ہے کرین کے مادیہم سے سامان پہنچانے کا کام جاری ہے آرو بی کے نرمان میں لگے مزدور ادکتر کار کے دوران بینہ سرکشہ کٹ کے اوچائی پر جم کر کام کرتے ہیں یہاں تک کی آرو بی کے اوپر جانے اور نیچے اترنے تک کرین کے بیلٹ سے لٹکا کر نیچے اوپر کیا جاتا ہے جہاں یہ کام چل رہا ہے اس کی اوچائی لگ بگ پچاس سے ساٹھ فیٹ ہے اتنے اوپر مزدور بھی بینہ سیفٹی کٹ اور ہیلمٹ کے بینہ کرین کے سرے پر بیٹھ کر خطرناک شٹنٹ کی طرح کار کر رہا ہے اس موقع پر موجود ایل انٹی کے پروڈیکٹ ایڈن ایڈمن مینجر سے بات کی تو وہ مکر گئے اور میڈیا کی موجودگی دیکھ کر کام بند کروا کر چلے گئے جو اندر بریج کام چل رہا ہے ایل انٹی دوارہ دیکھا گیا بینہ سرکشہ کے اور روڑ بینہ جان کیے کار کرا جا رہا ہے جو یہ ریلوی بریج کا کام چل رہا ہے اس میں گھور لاپروائی ایل انٹی کی طرف سے ہو رہی ہے جب یہاں سے لوگ نیچے سے نکلتے ہیں تب ان کے دورہ کرین سے کار کیا جاتا ہے سمان اوپر سے جاتا ہے اگر کسی بھی پرکار کی سمان اگر نیچے گرے گا تو کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے لیکن ترکار پرساسن بھی اس معاملے میں دھیان نہیں دے رہے ہیں پرساسن کو بھی چاہیئے تھا یہ کام روکنا چاہیئے اور بیریکیٹس لگا کر کے چاروں طرف سے بیریکیٹس لگانا چاہیئے جس سے پبلک یہاں سے نکل نہ سکے اور کوئی جن دھن کی نقصانی نہ ہو سکے تو مجدور یہاں کار کرتے ہیں تو مجدور کار کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جو مجدور کار کر رہے تھے کسی بھی پرکار کے کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے اور سرکشہ کے کوئی پرن ان کے دورہ پہنے نہیں تھے اگر ان کے ساتھ بھی پرکار کی گٹنگ گٹنگ سکتی ہے یہ جانکار یہ بھی ملی ہے تو یہ تو بہت ہی گلت ہے ان کے دورہ کار کرنے کی کار کرنے کے بعد ہی کارک ہونا چاہیے اب ان کے پرکار کی آئے گا ان کو پتھر دکھا جائے گا ان کو قوم بھی لگایا جائے گا